اگر آپ ایک سٹوڈنٹ یا ٹیچر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے اتنی ہی اہم ہے جتنی اہمیت ایک سٹوڈنٹ کی نظر میں ایک ٹیچر کی ہوتی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگی بیل کو پریس کر دیں اور اس کو آل پر کلک کر دیں اور جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں تو دوستو پہلی ڈکشنری ہمارے پاس فزکس کیمسٹری اور بائیو کی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اردو سے انگلیش اور انگلیش سے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنے والی ڈکشنری کے بارے میں بتاؤں گا دوستو فزکس کیمسٹری اور بائیو کی ڈکشنری آپ کے لئے فزکس کیمسٹری اور بائیو بہت آسان کر دے گی اب فزکس میں استعمال ہونے والے لفظ اے ڈائیابیٹک کا مطلب نہیں پتا ہم صرف اس فزکس والی ڈکشنری کو کھولیں گے اور یہاں سرچ میں اے ڈائیابیٹک لکھیں گے لکھنے کے بعد ہم اس کو کلک کر دیں گے تو اس لفظ کا مطلب اور ڈیفینیشن سامنے آ جائے گی اگر اور اگر آپ انگلیش میں نہیں پڑھ سکتے یا نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ انگلیش میں ہی لکھا ہوا ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں آپ اسے اردو ہندی فارسی چائنیز ایون ہر زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے یہ سب کچھ میں پہلے ہی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے نام پر کلک کریں تو تھوڑا سا نیچے آپ کو ڈسکریپشن میں ویڈیو کا لنک مل جائے گا آپ وہاں جا کر کسی بھی ایک زبان کو کسی بھی دوسری زبان میں آسانی سے ٹرانسلیٹ کرنا سیکھ جائیں گے اب باری ہے کیمسٹری کی تو اس کے لیے آپ کیمسٹری والے آپشن پر کلک کریں اور سرچ میں کیمسٹری کا جو لفظ بھی لکھیں گے اس لفظ کا مطلب اور ڈیفنیشن آپ کے سامنے آ جائے گی اور اسی طرح بائیو والے آپشن پر کلک کر کے آپ سرچ میں بائیو والا کوئی بھی لفظ لکھیں گے تو اس کا مطلب اور ڈیفنیشن آپ کے سامنے آ جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ دوستو آپ اپنی فزیکس کیمسٹری اور بائیو کو بہتر بنانے کے لیے کوئیز بھی دے سکتے ہو جس میں آپ کو ایک مخصوص وقت میں ایم سی کیوز کا جواب دینا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ سائنس فیکٹس کے بارے میں بہت زیادہ علم حاصل کر سکتے ہو دوستو اس ڈکشنری کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ پلے سٹور میں جا کر پی سی بی ڈکشنری لکھیں گے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں پلے سٹور میں جانا ہے آپ نے سرچ میں لکھنا ہے پی سی بی ڈکشنری آف لائن ٹھیک ہے یہ لکھنا ہے آپ نے اور آپ کے سامنے جو ہے یہ ڈکشنری فیزکس کیمسٹری اور بائو والی یہ اوپن ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈکشنری اوپن ہو چکی ہے سیمپل آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے دوستو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ کے بعد ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اب بات کرتے ہیں اردو ڈکشنری کی اگر آپ کو اردو کے کسی لفظ کا مطلب نہیں آتا فرض کریں آپ کو ٹڈی دل کا مطلب نہیں آتا تو آپ نے ڈکشنری کو اوپن کرنے کے بعد جس لفظ کا مطلب نہیں آتا اس لفظ کا پہلا حرف یہاں تلاش کرنا ہے جیسا کہ ٹڈی دل کا پہلا لفظ ٹے ہے آپ نے ٹے پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایسا پیج آئے گا آپ نے ٹے کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو ٹے کے ساتھ ملا کر یہاں تلاش کرنا ہے جیسا کہ ٹڈی دل میں ٹے کے بعد ڈال آتا ہے تو ٹے اور ڈال کو یہاں تلاش کرنا ہے اور اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے بڑا کر کے ایک خانے میں ٹے ڈال لکھا ہوگا آپ نے اس کے نیچے بالکل دائیں جانب ٹڈی ڈال کا لفظ ڈھونڈنا ہے اور اس کے سامنے آپ کو ٹڈی ڈال کا مطلب لکھا ہوا نظر آ جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس کو زوم کر کر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کو نظر آ گیا ہے ٹڈی ڈال لکھا ہوا ہے بلکل دائیں جانب ٹڈی ڈال ہے اور اس کے بائیں جانب اس کے سامنے بلکل اس کا مطلب لکھا ہوا ہے اس ڈکشنری کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے پلی سٹور میں اردو ڈکشنری لکھنا ہے یہاں آپ نے اردو ڈکشنری لکھنا ہے یہاں آپ کو بہت زیادہ ڈکشنری ملیں گی لیکن آپ نے ان میں سے صرف ایک انسٹال کرنی ہے آپ سکرول کر کے تھوڑا سا نیچے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ والا آئیکن شو ہوگا اور اس ڈکشنری کا نام اردو ڈکشنری ہے اور اس کو ایپ لوجی کی جانب سے بنایا گیا ہے میں نے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے بہت زیادہ اردو ڈکشنری ڈاؤنلوڈ کی تھی لیکن مجھے سب سے بہتر یہ ڈکشنری لگی دوستو اب ہم آخری ڈکشنری کی بات کرتے ہیں اس ڈکشنری میں آپ اردو سے انگلیش اور انگلیش سے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے انگلیش سے اردو میں ڈھونڈنا ہے تو آپ یہاں انگلیش میں ورڈ لکھو گے تو آپ کے سامنے اردو میں اس کا مطلب آ جائے گا جیسا کہ مثال کے طور پر ہم ایک لفظ لے لیتے ہیں ایکزمپل ہی لے لیتے ہیں اس کو ہم نے سرچ کر دینا ہے سرچ کرنے کے بعد یہاں آپ کو اردو میں اس کا مطلب نظر آ گیا ہے اور اس نشان پر کلک کریں گے تو اسی ورڈ کے باقی میننگ بھی آ جائیں گے اور اگر آپ اردو سے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کلک کریں اور پھر یہاں اردو کا لفظ لکھیں اور یہاں کلک کر کے آپ اسی لفظ کے انگلیش میں استعمال ہونے والے باقی ورڈ بھی دیکھ پائیں گے اور آپ نے جو کچھ بھی سرچ کیا ہے آپ وہ سب کچھ یہاں ہسٹری پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس ڈکشنری میں بہت زیادہ فیچرز ہیں اگر میں بتانے لگ جاؤں تو کافی دیر لگ جائے گی اس لیے اس سب کو چھوڑ کر میں آپ کو ڈکشنری کا نام بتا دیتا آپ نے پلے سٹور پر جانا ہے آپ نے پلے سٹور میں انگلیش ٹو اردو ڈکشنری سرچ کرنا ہے اور یہاں آپ کو بہت زیادہ ڈکشنری ملیں گی آپ نے ان میں سے یہ والی ڈکشنری انسٹال کرنی ہے آپ اس ڈکشنری کا آئیکن یاد کر لیں اور اس کا نام بھی یاد کر لیں اور اس ڈکشنری کو ایپ سکوٹ کی جانب سے بنایا گیا ہے دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر کے جانا اور آپ کو ویڈیو کے ساتھ سبسکرائب کا لال آپشن نیچے کی جانب شو ہو رہا ہوگا پلیز کلک کر دیں سبسکرائب کرنا آپ کے لئے بلکل فری ہے لیکن اس سے ہماری بہت زیادہ حسنہ حفظائی ہوتی ہے دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ